سبسکرائب پر چیلنگ سبسکرائب پر چیلنگ سبسکرائب پر چیلنگ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے چلی شروعات کرتے ہیں پہلی ربائی حمدیہ ربائیات کی جسے لکھا ہے مرزا سلامت علی دبیر نے پیش درس شاعری میں خسیدہ مرسیہ حمد اور نات کی اصناف اپنے موضوعات سے پہچانی جاتی ہے حمد کا موضوع اللہ تعالیٰ کی ذات ہے حمدیہ شاعری میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کی جاتی ہے اور حمد کی ظاہری حیت مختلف نظموں میں مختلف ہو سکتی ہے یعنی حمد کے اشار غزل یا خسیدی کی شورو کی طرح مخفہ ہو سکتے ہیں یا کم و بیش مصروں کے بندوں میں بھی حمد لکھی جا سکتی یعنی آزاد نظم کبھی شاعر صرف چار مصروں میں اللہ کی تعریف مکمل کر دیتا ہے ان چار مصروں کا وزن بہر حضر کا ایک خاص وزن ہوتا ہے تو اسے ربائی کہتے ہیں اب تک کہ جماعتوں میں ہم نے مختلف ہیتو والی حمدیں پڑھی ہیں یعنی حمد کو ربائی کی حیت میں ہم پیش کر رہے ہیں اسے سمجھیں گے پہلی ربائی میں شاعر کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کائنات کی ہر شائع کا خالق ہے یعنی خلاقِ ماہ و ماہی وہی اپنے بندوں کو تاج و تخت اور دولت سے نوازتا ہے بخشند ہے تاج و تخت و شاہی اور وہ بے مانگے بھی اپنے بندوں کو سب کچھ دے دیتا ہے خوران میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ نور السماوات والارض یعنی دوسری ربائی میں اس بات کو شاعر یوں کہتا ہے کہ پروانہ جو شما کی طرح لپک رہا ہے وہ شما کی لو کی طرف نہیں اللہ کے نور کی طرف لپک رہا ہے یعنی چاند سورج ستارے میں اللہ تعالیٰ ہی کا نور ہے بلکہ ہر روشن شائع میں اللہ تعالیٰ کا نور دمک رہا ہے اب دیکھیں پہلی ربائی کا اور دوسری ربائی کا جو موضوع تو حمد ہی ہے لیکن ربائیوں میں ربائیوں کے جو موضوعات ہیں اس میں ایک مختصر سا ایک بارک سا فرق ہے جسے ہم نے سمجھنا ہے پہلی ربائی میں اللہ تعالیٰ کا اللہ تعالیٰ کائنات کی ہر شائع کا خالق ہے اسے بیان کیا گیا ہے دوسرے میں اللہ تعالیٰ نور السماوات والارض اسے بیان کیا گیا ہے تیسری ربائی میں وہ توازم انتشاو کا مضمون لکھا کیا اتنظم کیا گیا ہے یعنی اللہ کی خدرت خطرے ہیرہ بنا دیتی ہے اللہ کی خدرت ہی سے سرو بلندی حاصل کرتا ہے پھولوں میں رنگ و بو بھی اللہ ہی کے دم سے ہے بے شک اپنے آپ کو کچھ سمجھ نہ غلط ہے اگر اللہ عزت نہ دے تو ہر چیز کی اہمیت ہر شخص کا وخار بیکار ہوتا ہے چوتھی ربائی میں چوتھی ربائی میں بندے سے اللہ تعالیٰ کی اٹوٹ رشتے کی وضاحت کرتے بشائر کہتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام جنگل بیابانوں سے تو واقف ہے مگر آدم کے سہرا کی انہیں خبر نہیں موت کے بعد انسان کی روز کا ساتھ چھوڑ دیتی ہے مگر اللہ تعالیٰ اب بھی اس کے ساتھ ہوتا ہے کیونکہ بندے کا اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں ہے آخری ربائی میں شاعر کہتا ہے کہ میں بڑا گنے گار ہوں بلکہ گناہوں کی وجہ سے خلم کی سیاہی سے زیادہ سیاہ ہو گیا ہوں مگر وقت مگر حقیقت یہ ہے کہ میرے گناہ جتنے زیادہ ہے اللہ تعالیٰ کی غفاری کا یعنی مغفرت کرنے کا معاملہ بھی میرے ساتھ اتنا ہی زیادہ ہے تیسرے مصرے میں شاعر نے بہت احتیاط سے کہا ہے کہ اسے میری جرات نہ سمجھے کہ خدا اور میں دونوں اپنے اپنی جگہ یکتا ہوں گناہوں میں مجھ سے کوئی نہیں اور مغفرت میں اللہ جیسا کوئی نہیں یعنی بندہ گنے گار ہے لیکن اللہ کی جو مغفرت ہے غفاری ہے ہمیشہ چھائی رہتی ہے جان پہچان حاصل کریں گے مرزا سلامت علی دبیر کا اصل نام مرزا سلامت علی تھا ان کے اجداد ایران سے آئے تھے وہ انتیس اگست اٹھارہ سو تینیسوی کو دہلی میں پیدا ہوئے سات برس کی عمر میں اپنے والد مرزا غلام حسین کے ہمراہ لکھنا پہنچے وہیں ان کی تعلیم و تربیت ہوئی عربی اور فارسی کے علاوہ دیگر علوم میں بھی انہوں نے مہارت حاصل کی شاعری کی طرف میلان دیکر ان کے والد نے انہیں اس وقت کے مشہور مرسیہ گو شاعر مظفر حسین ضمیر کی شاگردی میں دے دیا میر ضمیر نے اپنے شاگرد کا تخلص دبیر رکھا مرزا دبیر نے ربائی خطہ مسنوی سلام اور خصیدے بھی کہیں لطیف تجبیحو دل آویز استعارو سنائے اور بدائی کے فراوانی نے مرزا دبیر کے کلام کو ایک انفرادیت بخشی وہ مضمون آفرینی اور مبالغہ آرائی میں مہارت رکھتے تھے ان کے مرسی اے دفتر ماتم کے نام سے بیس جلدوں میں شاعر ہو چکے ہیں دبیر نے اٹھارہ سو پچھتر اسیو میں لکھنا میں وفات پائی پہلی روبائی پڑیں گے ہمدیہ روبائی کو پہلے پڑیں گے اور اس پر تشریح کریں گے یا رب خلاق یا رب خلاق ماہ و ماہی تو ہے یا رب خلاق ماہ و ماہی تو ہے بخشن دی اتاج و طخت شاہی تو ہے بے منت و بے سوال و بے استحقاق بے منت و بے سوال و بے استحقاق دیتا ہے جو سب کو یا الہی تو ہے اس روایے میں شاعر کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کائنات کائنات اللہ تعالیٰ کائنات کی ہر شئے کا خالق ہے وہی اپنے بندوں کو تاج و طاقت اور دولت سے نوازتا ہے وہ بے مانگے بھی اپنے بندوں کو سب کچھ بتا دیتا ہے ان میں سے ایک تیدہ دن بندوں کی بھی ہے جو اپنے خراب عمال اپنے خراب کردار اور اپنے گناہوں میں لپٹے ہوئے ہیں اس کے باوجود اللہ انہیں دیتا رہتا ہے انہیں نوازتا رہتا ہے اللہ کی جو دو عطا کی گئی مستقیق چیزیں ہیں وہ اس کے خطئے حقدار نہیں ہو کر بھی وہ انہیں دیتا رہتا ہے اور بے شک اللہ ذوالجلال یہ سب کو نوازتا رہتا ہے امید ہے یہ روایے آپ کو پسند آئے ہوگی اگلے روایے میں دوبارہ ملاقات ہوگی خدا حافظ